بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ حبی عبادت جناب میں تو ایک برخوزدار کی دستار بندی میں آیا تھا وہاں بیٹھنے کے لئے مجھے یہاں لے آئے کہ کچھ بات کروں حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ حکیم الامت مولانا عشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ جو غالباً برد صغیر کی تاریخ کی سرے دست اب تک آخری ہستی ہیں جن سے مسلمانوں کو روحانی فیض بھی نہایت منظم اور نہایت وسیع پیمانے پر حاصل ہوا اور علمی فیضان بھی ان کا شانہ بشانہ چلتا رہا حضرت تھانوی کا خصوصاً اور حضرت دیوبند کا عموماً امت کے اس حصے پر ایک بہت بڑا احسان یہ ہے کہ انہوں نے عالم اور صوفی کے درمیان پیدا ہو جانے والا فرق مٹا دیا اور صوفی کو عالم کی نگرانی میں رہنا سکھایا اور ایسے لوگ کسرت سے پیدا فرمائے کہ جو آبِ حیات کی نہروں کے جال کی طرح پورے ہندوستان بنگلہ دیش، افغانستان، پاکستان میں گویا گوہانیت اور علم کی کھیتیاں سیراب کرتے جا رہے ہیں آٹھ بھی تو اس تناظر میں کہ حضرت کا ذوق علم کیا تھا حضرت کا ذوق تربیت کیا تھا حضرت اپنے دونوں طرح کے منتصبین یعنی شاگردوں اور مریدوں سے اور ان کی نسبت کا ایک بہت بڑا دائرہ عوام کا بھی تھا تو غرض وہ اپنی ہر نسبت سے تعلق رکھنے والی جماعتوں سے کیا توقع رکھتے تھے اور کون سے اصول تلقین فرمایا کرتے تھے مجھے یہ یقین ہے کہ ہمارے یہاں کمز کمبر صغیر میں دینی فہم دینی ذوق دینی زندگی زندگی گزارنے کا ہر چلن ہر روایت اور ہر نظام مولانا اچھرپ علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ کے مشرب پر کھڑے ہو کر اور اسی میں توسی کی مخلصانہ کارروائیاں کرتے ہوئے ہی ممکن ہے اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے تو حضرت جیسے فرماتے تھے حضرت اپنے بزرگوں کو مختلف القاب سے یاد کرتے تھے سادہ القاب ہوتے تھے وہ جیسے خود بھی فرماتے ہیں کہ آج ہر قطبِ عالم ہے کوئی پیرے طریقت ہے کوئی شیخ الحدیث ہے ہمارے یہاں تو مولوی صاحب ہوتے تھے اور ایک حضرت دنگوی تھے وہ مولانا صاحب ہوتے تھے تو وہ یہ سادگی تھی تو وہ جب استازی لکھتے یا کہتے ہیں حضرت اپنے بھی رحمت اللہ علیہ تو اس سے مراد ہمیشہ مولانا یاکوب نانوتوی صاحب رحمت اللہ علیہ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے استاد نے ہمارے اندر دینی علم کیا ہے اور سند علم حاصل کر لینے کے بعد فارغ تحصیل طالبِ علم کا مزاج اور مقصود کیا ہونا چاہیے وہ ایک دو فقروں میں ہمیشہ کے لیے سمجھا دیا اب یہ حضرت تھانوی کہہ رہے ہیں جو پندرہ برس اس کے عمر میں اتنے امین ذہین تھے کہ آج ایک سو پندرہ برسات دینی علم حاصل کریں ان کے برابر ذہانت نہیں مل سکتی تھی مطلب جو ذہانت کے پتلے تھے کہتے ہیں مجھے انہوں نے ہمیشہ کے لیے سمجھا دیا اور وہ یہ کہ تم لوگ یہ نہ سمجھو کہ دستارِ فضیلت سر پر آنے سے تم عالم بن گئے ہو تم ہمیشہ اس خیال پر قائم رہنا کہ یہ دستار جو ہے یہ طالبِ علم ہونے کی اجازت ہے کہ اب تم علم طلب کرنے کے لائق ہو گئے وہ علم نہیں علم آدمی کبھی نہیں بن پاتا تو اب اس میں اگر حضرتی کے ذوق کے مطابق کچھ بات اس کا نہیں میں علم کے عامی بھی نہیں ہوں نہ عربی آتی ہے قرآن پڑھتے ہوئے ٹر لگتا ہے تجوید بھی نہیں آتی اور کچھ بھی نہیں آتا بارال لیکن یہ کہ اپنے بڑوں سے محبت آتی ہے تو وہ محبت سے بس کچھ کہہ دیتے ہیں حضرتِ ثانی رحمت اللہ علیہ کے ذوق کی پابندی کرتے ہوئے اگر ہم یہ کہیں کہ طلبِ علم کا مطلب کیا ہے فنون کی علومِ عالیہ کی تحصیل یہ طلبِ علم ہے یا علم کا جو چوہر اور علم کا جو مقصودِ حقیقی اور علم کا جو مطلوبِ مطلق ہے اس کی طرف یکسو ہو جانے کی صلاحیت پیدا کرنا علم کا واحد مقصود ہے یعنی علمِ دین کا واحد مقصود ہے کہ میرا معلومِ حقیقی اللہ ہے میرے علم کی حرکتیں چاہے دنیا کی طرف ہوں چاہے میری تحقیص کا رخ جو ہے وہ سائنسز کی طرف ہو لیکن میری علم کی تمام حرکات اور ترسردرنیاں مجھے اللہ کی معرفت میں صحت کے ساتھ اضافے تک پہنچائیں اگر یہ نہیں ہے تو پھر وہ علم نہیں ہے وہ تسیل ہے وہ تصور ہے وہ توقع ہے تو بھائی آپ کیونکہ جو جو فارضوں تحصیل ہوئے ہیں وہ مجھ سے عمر میں تو بہت ہی چھوٹے ہوں گے احمد یاسین صاحب ہیں جو فارسی پڑھاتے ہیں بیٹا مفتی آزم ہندو پاک ہے لیکن ہمیشہ جو ہے وہ اپنی ارادت اپنی کم تری اپنے والد کے سامنے ملہوز رکھتا ہے تو پہلی بات کیونکہ میں نے ساری تعلیم یونیورسٹی کالیج کے حاصل کی ہے اور جو جن لوگوں نے دنیا کا علم حاصل کیا ہو دنیا حاصل کرنے کے لیے وہ جب دین کی طرف آتے ہیں تو آپ اہلے مدارس سے کم مجاہدانہ اسپرٹ نہیں رکھتے وہ لوگ بلکہ بعض پہلیوں میں وہ آگے ہوتے ہیں کیونکہ وہ دنیا کو دستیاب دنیا کو چھوڑ کر آئے وقت ہیں ان کے لیے دنیا درجہ طلب میں نہیں ہے حالت حصول میں ہے اس کو وہ چھوڑ کر آتے ہیں تو اس وجہ سے جو بات ہم لوگوں کی سمجھ میں آتی ہے بڑے لوگوں کی بزرگوں کی اس کے بعض پہلی ایسے ہو سکتے ہیں جو آپ لوگوں کو بھی سمجھنے درکار ہیں اور وہ میں عرض کرنے جا رہا ہوں کہ علم جب تک مبنی بر خوف حضورِ الہی اور مبنی بر محبت عظمِ بندگی نہیں پیدا کرتا وہ جہلِ مرکب ہے چاہے وہ قرآنی کلمات کا امبار ہو حافظے میں جب تک معلوم اللہ نہیں جب تک محبوب اللہ نہیں جب تک میرا ہر علم میرے علم میں آیا ہوا ہر ہر کلمہ اللہ کی طرف کھلنے والی کھڑکی نہیں بنتا میں نے اس کلمے کے ساتھ چہل کا تعلق پیدا کیا ہے علم کی نسبت پیدا نہیں تھی تو یہ ہمارے زوال کی جو بہت بڑی وجہ ہے ان بڑی وجہوں میں سے غالباً سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے علم اور مخافت کی اینیت کو جو ہے وہ بحال نہیں رکھا ہم نے علم کو اللہ تبارک و تعالی کے غیاب پر راضی رہ جانے والا احساس بنانے میں کامیابی حاصل نہیں کی اور ہم نے دنیا کے ساتھ جس طرح کا ذاہدانہ اور فاتحانہ تعلق بیق آن چاہیے تھا اس تعلق کو دینی تربیت کا موضوع نہیں بننے دیا انہیں سب نے قائم کر لیا اپنی اپنی ذات سے تو یہ تو علم کا منتحہ ہے اور یہ کسی اور نے نہیں بتایا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دیکھ کر تمہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے تمہیں دیکھ کر پگڑی یاد نہ آئے تمہیں دیکھ کر تمہارے طریقت یاد نہ آئے تمہاری خانتہ یاد نہ آئے تمہیں دیکھ کر خدا یاد آئے تو اللہ کرے نصیب ہو جائے اچھا وہ کیوں کہ زیادہ نہ ہو جائے بھائی محب کی جگہ میرے تایہ جو ہیں وہ مولانا خیر محمد صاحب جالندری رحمت اللہ علیہ سے اجازت کی آفتہ بھی ہیں وہ علاوہ آج میں ان کے گھر حضرت نے خیام بھی فرمایا ہے تو ہمارا گویا خاندانی ارازت کا ہے اجازت سنا رہا ہوں تھوڑا اگر وہ ہو جائے تو معاف کی جائے یہ ایک جناب وہ آج کی تقریب کے حوالے سے کیونکہ ہم بسکلی شاعر ہیں نا مذہب تک بندی کرتے ہیں تو وہ یہ ایک نظم پہلے کا بھی لکھی تھی تو وہ نامکمل تھی اس کو ایڈٹ کر کے آج کے موقع کے لیے بنایا ہے یہ ہے باغِ حوادث کہتا ہے اس باغ کا مالی یہ ہے باغِ حوادث کہتا ہے اس باغ کا مالی نہالِ بصل ہی سے پھوٹتی ہے حجر کی ڈالی اب یاد شاعر اگر وہ مطلب علماء اگر شاعری کا ذوق بھی پیدا کر لینا تو بہت بڑی دینی افادیت ہے تو نہالِ بصل یہ مدرسہ ہے اور یہ دستار حجر کی ڈالی ہے اب آپ باہر جا رہے ہیں یار اتنا سمجھنا ہو چاہیے نگاہِ قلب سے دیکھیں تو یہ دنیا و ما فیہا نگاہِ قلب سے دیکھیں تو یہ دنیا و ما فیہا گدا کر کا حکاسہ اور نوصر باس کی تھالی وہ اس مکارہ کی دستک پہ دروازہ نہ کھولیں گے جو مردانِ خدا کرتے ہیں ہر دم دل کی رکھوالی مکارہ دنیا کو کائے ہاں وہ اس مکارہ کی دستک پہ دروازہ نہ کھولیں گے جو مردانِ خدا کرتے ہیں اس دھر کی ہر دم دل کی رکھوالی اب جناب یہ حضرت کے لئے کوئی شیعر ہیں وہ پڑھ لیٹوں باقی یہ رسالے میں دے جاؤں گا یہ جناب ہمارے حضرت صاحب مولانا محمد حنیف صاحب جالندری رحمت اللہ یہ ہمارے یہ مولانا یہ مولانا اگرچہ عمر میں مجھ سے بہت کم ہیں مگر تقویمِ روحانی میں صدحہ قرن اقدم ہیں اچھا اگر میرے بس مو تو میں امتحان ہوں کہ صدحہ قرن اقدم کا مطلب جو نہ بتایا ہے اس کی دستار بندی ایک سال کے لئے ملتوی کری ہے یہ مولانا اگرچہ عمر میں مجھ سے بہت کم ہیں مگر تقویمِ روحانی میں صدحہ قرن اقدم ہیں حنیف ابن شریف ابن محمد خیر فخرِ دہر حنیف ابن شریف ابن محمد خیر فخرِ دہر زمینِ پاکِ جالندھر ہے ان کے اب و جد کا شہر انہوں نے دولتِ خیر و شرف ترکے میں پائی ہے شریف ان کے والد صاحب کا نام ہے نا تو شرف اس ریایت سے ہے سمجھا کریں یار انہوں نے دولتِ خیر و شرف ترکے میں پائی ہے نہایاتِ زکاو فہم تک ان کی رسائی ہے یہ وہ قاری ہیں جن کے قلب میں قرآن جاری ہے یہ وہ عالم ہیں جن کے نفس میں خشیت ہی ساری ہے عجب ان کا تفقو ہے غضب ان کا تکلم ہے مجھے سے مرد دل کو حرف ان کا مجدے قم ہے خدا ان کی امامت اقتدائے خیر میں رکھے خدا ان کی امامت اقتدائے خیر میں رکھے انہیں منزل بمنزل ایک مسلسل سیر میں رکھے جناب بڑی نواز 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 نواز